السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید مرنے کے بعد میت کے کس طرح کام آتا ہے اور قبر کے اندر میت کو عذاب دینے والے فرشتوں سے کس طرح جھگڑا کرتا ہے اور ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیتا ہے اور جو شخص قرآن مجید کی بقائدگی سے تلاوت کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے تو قرآن کس طرح قبر میں اور میدان حشر میں اس کے کام آئے گا ناظرین خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے اور موت ایسی شئی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں سبتا موت بندوں کو ہلاک کرنے والی بچوں کو یتیم کر دینے والی عورتوں کو بیوہ کر دینے والی دنیاوی زہری سہاروں کو ختم کر دینے والی دلوں کو تھرانے والی آنکھوں کو رولا دینے والی بستیوں کو اجارنے والی جماعتوں کو منتشر کر دینے والی لذتوں کو ختم کر دینے والی امیدوں پر پانی پھیرنے والی ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں دھسانے والی اور پرہیزگاروں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچا دینے والی شئی ہے ناظرین موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے جب کسی کے مرنے کا وقت آتا ہے ادھر موت کا جھٹکہ لگتا ہے ادھر غسل دیا جاتا ہے جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو دنیا کی تمام رکاوٹوں کو چیرتی پھڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے موت نہ نیک سالے لوگوں پر رحم کرتی ہے نہ ظالموں کو بخشتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن قریب میں واضح طور پر فرما دیا ہے روح صرف اللہ کا حکم ہے موت پر انسان کے عمال کا ریجسٹر بند کر دیا جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ قبول فرماتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پانک کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے جن میں سے چند آیات پیش خدمت ہیں ہر جندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے عمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح مینیوں میں کمیاب ہو گیا اور یہ دنیا کی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سمان کے سوا کچھ نہیں پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہر وقت اپنی زبانوں کو ترو تازہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے عمال کا بڑا عجر عظیم ہے جب بھی انسان پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت غالب آتی ہے تو قرآن اس کی قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت کرتا ہے یہ قرآن غسل کے دوران میت کے سینے میں چھپ جاتا ہے پھر جب میت کو قبرستان لے جائے جاتا ہے تو قرآن ساتھ ہوتا ہے جنازہ پڑھتے ہوئے قرآن ساتھ ہوتا ہے اور جب قبر میں اتارتے ہیں تو قرآن ساتھ ہوتا ہے اور جب میت کو قبر میں رکھ کر اس کے اوپر تخت رکھ کر میٹی ڈالنے لگتے ہیں تو قرآن پاک اس کے سینے میں سے نکل کر اس کے سرحانے کھڑا ہو جاتا ہے منکر و نقیر جب قبر کے اندر حساب و کتاب لینے کے لیے آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے خبردار حساب نہ لینا اس کے ساتھ میں آیا ہوں وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں قرآن کہتا ہے کہ دو منٹ لیڑ جاؤ جب دک میں یہاں آ کر ہاں نہ کہوں اس کو ہاتھ نہ لگانا ناظرین حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر رو دئیے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر گڑ گڑانے لگتا ہے کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرا مہمان آج ہی قبر میں آیا ہے فرشتے اسے ڈرا رہے ہیں اے اللہ فرشتوں کو واپس بلالے میں گواہی دیتا ہوں یہ مجھے پڑھا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین محترم جب قرآن مجید قبر کے اندر واپس آجاتا ہے تو میت سکون سے لیٹی ہوئی ہوتی ہے فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا قرآن میت کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوا مجھے بتا تجھے کسی نے ستایا تو نہیں پھر قرآن میت سے کہتا ہے میں تیرے سے دور جا رہا ہوں ملقات کے لیے روز آتا رہوں گا پھر کہتا ہے ذرا آنکھیں کھول آسمان کی طرف دیکھ قبر کی چھت کی طرف دیکھ میت دیکھتی ہے ایک ہزار فرشتے چار چیزیں لے کر اس قبر میں اترتے ہیں جنت کی اڑھنی جنت کا بچھونا نور کندیل یاسمین پھول لے کر اترتے ہیں پھر فرشتے قبر کے اندر اس کے وجود کو اٹھاتے ہیں جنت کا گدہ بچھاتے ہیں اور پھر دائیں بائیں سے جنت کی ہوا چلنے لگتی ہے دوستو اس کے سینے پر ایک پھول رکھ دیا جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے اگر ماں باپ بہن بھائی یاد آئیں تو اس پھول کی خوشبو سونگ لینا تو اس کی خوشبو میں مست ہو جائے گا پھر فرشتے جب جانے لگتے ہیں تو اس کی قبر میں نور کندیل جلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قیامت تک جلتا رہے گا پیارے دوستو اس کے بعد جب قرآن پاک قبر سے جانے لگتا ہے تو میس سے کہتا ہے بے فکر ہو جا اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کر کے آیا ہوں قیامت کی صبح تک تجھے کوئی بھی اٹھانے نہیں آئے گا حدیث میں آتا ہے کہ پھر قرآن مجید روزانہ میت کے گھر آتا ہے ناظرین محترم قیامت کے دن تمام جہانوں کا مالک اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ قرآن والے فرشتوں کو اعلان ہوگا اے میرے پیارے فرشتوں جاؤ قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ فرشتے کہیں گے یا اللہ قرآن والوں کی تلاش کر کے لائیں تو ان کی نشانی کیا ہے اے اللہ ان کا کون سا حصہ نور کی طرح چمک رہا ہے ان کا چہرہ چمک رہا ہے یا پیر چمک رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالی جس کے سینے میں قرآن تھا وہ چمک رہا ہے یا الہی تیرے قرآن والے کون ہیں ناظرین محترم ذرا غور فرمائے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں میدان محشر میں جتنے مرد اور بچے کھڑے ہیں شبو آ رہی ہو وہی میرا قرآن پڑھنے والا ہے ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن یہ اللہ تبارک و تعالی کا بندہ موں لٹکائے ہوئے آئے گا تو اس کے دونوں طرف بادل کے ٹکڑے چلتے ہوئے آئیں گے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا شرمندہ کیوں ہے پھر جب یہ بندہ سر اٹھا کر دیکھے گا تو ان بادنوں کے ٹکڑوں سے نور برسنے لگے گا جب چھم چھم اس کے چہرے پر گرے گا پریشانی ختم ہو جائے گی اور دل کا غم ختم ہو جائے گا وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے ارز کرے گا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا ایک طرف سورہ بکرہ ہے اور دوسری طرف سورہ آل عمران ہے یاد کر رمضان المبارک میں تو نے ختم کیا تھا تو نے ایک مرتبہ تلاوت کی انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا تو ہم سایہ کریں گے تیرے سر کے اوپر آ جائیں گے بھلا جس کے سر پر قرآن کا سایہ ہو خدا انہیں جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے اور روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو رات کے وقت عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کرو فرمایا جیسے ہی میت قبر کے اندر جاتی ہے تو یہ اسے دو پروں کے اندر لپیٹ لیتی ہے اور فرشتوں سے کہتی ہے اس سے کوئی سوال نہ کرنا کیونکہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا اور اس کی میں زامن ہوں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو صبح کو سورہ یاسین پڑھ لیا کرو جو شخص صبح سورہ یاسین سے اپنے دن کا آغاز کرے گا اس کو موت تو آئے گی لیکن اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مغرب کے بعد سورہ ویکیہ پڑھے گا حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے پاس اسے مردوں پر پڑھا کرو مومن اس عارضی دنیاوی زندگی میں اپنی موت سے پہلے پہلے جو بھی نیک کم کرے گا چاہے اپنی زبان سے ہو کہ ہاتھ سے ہو یا اپنے مال کے ذریعے اس کا ثواب ضرور پائے گا لیکن مرنے کے بعد عمل کا دفتر بند ہو جائے گا اور ایک لمحہ کے لئے بھی کوئی عمل کرنے سے آجز ہو جاتا ہے اس لئے نیکیوں پر عجر و ثواب کا سرسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے البتہ چند عمال وہ سباب ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا عجر میت کو پہنچتا رہتا ہے ناظرین محترم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرنے سے قبل مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں جہانوں کی کمیابی و کمرانی سے نوازے آمین دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو آپ سے عرض ہے کہ اس کو دوسرے بھائیوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس قرآن جیسی پاک کتاب کو پڑھتے رہیں اور اپنے آخرت سمارتے رہیں جزاکار